ٹھیک ہے coming back to the political situation خورم دستگی صاحب مجھے بتائے گا کہ جعوید لطیف صاحب کا جو بیان ہے کہ آٹھ فروی کے انتخابات میں ہمیں منڈٹ نہیں ملا تھا do you agree with it جی نہیں دیکھئے منڈٹ تو پاکستان کے عوام نے تقسیم کر کے دیا ہے کسی ایک جماعت کو منڈٹ نہیں ملا جو ایک جماعت پڑے دعوے کرتی ہے ان کو تیس فیصد پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے ہیں لیکن ستر فیصد پاکستانیوں نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالے ہیں تو لہٰذا ان کا منڈٹ بھی مکمل نہیں ہے مسلم دیکھ نون کا بھی مکمل منڈٹ نہیں ہے اس لیے ایک مخلوط حکومت قائم ہے ان ستر فیصد ووٹوں پہ جو اس آزاد یا امیدواروں کو نہیں ملے تو جو اس ستر فیصد ووٹوں میں ہمارا حصہ جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں ہمیں پانچ لاکھ پاکستانیوں نے زیادہ ووٹ دی ہیں تو منڈٹ میں کہیں سے بھی کمی نہیں آئی لیکن وہ جو ایک فیصلہ کن منڈٹ ہے وہ تو کسی جماعت کو پاکستان کے عوام نے نہیں دیا تو پھر ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر منڈٹ ہمیں واضح ملا بھی نہیں کسی ایک جماعت کو بارکس اس کے کہ ایک جماعت دعویٰ کر رہی ہے لیکن وہ زیرہ اپوزیشن منچز میں ہے مسلم لیگ نون کو حکومت لینی چاہیے تھی یہ تو ایک فیصلہ ہے اور بہت سارے لوگ میں بھی شامل ہوں ان کی یہی مشاورت کی تھی اور یہی مشورہ دیا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کو حکومت بنانے نہیں جائے اگرچہ ہماری نشستیں اور ہمارے جو ووٹوں کی تعداد ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہے لیکن کیونکہ پنجاب میں چوتھا مسلسل الیکشن ہے جسے پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو سب سے بڑی جماعت کا عزاز جو ہے وہ نہیں دیا ہے تو لہذا پنجاب میں ہمارے پس سے ایک پروپر مینڈیٹ موجود ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن بہرحال پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور جب حکومت سازی نہیں ہو رہی تھی دوسری جماعتوں سے تو پھر ہم دوسری بڑی جماعت ہیں ووٹوں کے لحاظ سے نشرتوں کے لحاظ سے تو یہ پھر ہماری ذمہ داری جی کہ ہم آگے بڑھ کر یہ مشکل ترین حالات میں اس ذمہ داری کو نبھائیں لیکن آپ کی جماعت کے جو بڑے بڑے نام ہیں میں آپ کو بھی اس میں کنسیڈر کروں گی رانا سنا اللہ ہے جعوید لطیف صاحب ظاہر ہے کہ آج کل وہ بہت زیادہ ایسی باتیں کر رہے ہیں خواجہ ساد رفیق ہیں بڑے بڑے نام حکومت کا حصہ نہیں ہے رانا سنا اللہ صاحب بڑی مایوسی کا حضار کر رہے ہیں وہ کہنے جو حالات ہیں کہ اس میں گرفتاری کا بھی ڈر ہے یہ مایوسی اتنی کیوں ہے یہ تو دیکھئے ہمارا ایک توقع تھی پاکستان کے عوام سے کہ وہ مسلم نگمون کو ایک کم از کم چلیں اگر دو تہائی نہیں تو کم از کم فیصلہ کون اکثریت دیں گے وہ ہمیں نہیں ملی لیکن مایوسی کا اظہار عام طور پہ تو تب ہی کیا جائے جب ہمارے حوصل پستوں الحمدللہ ہمارے حوصل جوان ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف اب مولک میں موجود ہیں تو جو بھی ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ توقع کے برقص نتائج آئے ہیں ہمیں انہی کے ساتھ آگے چلنا ہے اور جو اصل وقصد ہے اس سارے جس پر گفتگو کرتے ہیں انتخابات کا مینڈیٹ کا بوٹوں کا وہ تو یہ کہ پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے آپ کو تو پھر ایسا درتو نہیں ہے گرفتاری کا خورم دسگیر صاحب جی اللہ تعالیٰ کرم ہے ہم نے تحریک انصاف کے دور میں میں نے تو نہیں لیکن مجھے حراسہ کرنے کے لیے میرے پچاسی سالہ والد کے اوپر کوئی چھے پرچے کیے گئے تھے ہم نے وہ بھگت لی ہے اور ہم نے تمام جو ہمارے اوپر انگسٹیگیشنز تھی وہ بھگت لی ہیں تو خدشہ کوئی نہیں ہے لیکن ہم اپنے قدر سے الحمدللہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کا پلان ہے لنڈن وزٹ کا یہ پلان کتنا عرصہ ہو سکتا ہے مستقل تو نہیں جا رہے ہوں گے جی ان کا مستقل پاکستان میں قیام کرنے کا منصوبہ ہے اور وہ اگر چند کچھ عرصے کے لیے جائیں گے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے لیکن اب وہ انشاءاللہ پاکستان نہیں موجود رہیں گے یہ بات تو چلیں آپ نے کلیر کر دی کہ نواز شریف صاحب جائیں گے اور پھر واپس پاکستان ہی آئیں گے مجھے یہ بتائیں جی جی بالکل آئیں رانہ سنا اللہ صاحب جیتے نہیں ہیں اور اگر وہ جیت جاتے تو وہ وزارت داخلہ کے لیے بڑے مضبوط کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں یہ ان کی زبانی ہے محسن نکوی صاحب کی وجہ سے ان کو ہرائے گیا یہ بھی ایک شک و شبات میں ڈالتا ہے یہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے جی ان انتخابات جو ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم سب کو تحفظات ہیں مجھے اپنے حلقے کے بارے میں بھی تحفظات ہیں لیکن ان سب تحفظات کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ یا تو ہم پھر عدالت میں جائیں یا اگر ہمارے پس جو بھی ثبوت اور شباہد ہے وہ سامنے لے کر آئیں اگر میں اپنی ذاتی رہے یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب جب کہ مرکز میں اور صوبے میں مسلم نگلون کی حکومتیں قائم ہیں تو ہم چاہے پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں کابینہ میں ہوں یا نہ ہوں ہم سب کو اپنی حکومتوں کو میکسیمم سپورٹ کرنا چاہیے اور اور بھی طریقے ہیں اپنی جماعتوں کی جو ہے اس میں سرف کرنے کے قوم کی خدمت کرنے کے تو صرف پارلیمان اور کابینہ ہی نہیں اور بھی طریقے ہیں کہ ہم ملک و قوم کی خدمت کر سکتے اس طرح جو میں نے ابھی کہا کہ آغاز ہی ہم نے یہاں سے کیا کہ ہم سریحاں اور واضح طور پر ہندوستان کی مضمت کریں اور پاکستان کی حکومت کو بھی اور افواج پاکستان کو تقویت دیں ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ بھی یہ خدمت ہے